حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ رحیمی و کریمی صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ رحمت کی وسط نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی جد و جہد کی اور ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے سے وافر حصہ عطا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باز جانوروں کی صفات اور ان کی اخلاقی خوبیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا حکم کیا ہے گھوڑے کے تعلق سے فرمایا گھوڑے کے ساتھ روز قیامت تک خیر وابستہ ہے ایک اور روایت میں فرمایا اونٹ اپنے مالک کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے اور بکری میں خیر و برکت ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرخ کو گالی نہ دو چونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ احسان کا حکم دیا اور اس کو عجر و ثواب کا باعث بتایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی بخشش صرف اس وجہ سے کی گئی کہ ایک مرتبہ اس کا گزر ایک ایسے کوئے پر ہوا جس کے قریب ایک کتہ کھڑا پیاس کی شدت سے ہاپ رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائے کوئے سے پانی نکالنے کو کچھ نہیں تھا اس عورت نے اپنا موزہ نکال کر اپنی اوڈنی سے باندھا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا اس عورت کا یہ فیل بارگاہِ الہی میں مقبول ہوا اور اس کی بخشش کر دی گئی ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے ہوز میں پانی برتا ہوں لیکن کسی دوسرے کا اونٹ آ کر اس میں سے پانی پیتا ہے تو کیا مجھے اس کا عجر ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے میں عجر و ثواب ہے لیکن جانوروں کے ساتھ بدھ سلوکی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب کی بھی بعید کی ہے حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ وہ بلی کو باندھ کر رکھتی تھی نہ کھلاتی نہ پلاتی اور نہ اس کو چھوڑ دیتی کہ چر چک کر کھائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک گدہ گزرا جس کے مو پر داغہ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا اس شخص پر لانت ہو جس نے اس کو داغہ ہے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے اور داغنے سے منع فرمایا ہے غیلان بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹ پر آیا جس کی ناک کو میں نے داغ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جنادہ کیا تمہیں داغنے کے لیے صرف چہرے کا عضو ہی ملا تھا تم سے تو قصاص ہی لیا جائے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر پالتو جانوروں کو بھی بے جا پریشان کرنے شیر خانی کو منع فرمایا حضرت ابن باس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے حضرت عبد الرحمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نکل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے جب ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا کو دیکھا جس کے ساتھ دو بچے تھے ہم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے چڑیا آئی اور اپنے بچوں کی گرفتاری پر احتجاج کرنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو اس طرح بیتاب دیکھا تو فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو پکڑ کر اس کو مسترب کر رکھا ہے اس کے بچے اس کو واپس کر دو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا گزر قریش کے چند نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو کسی پرندے یا مرغی کو نشانہ بنا رہے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا تو وہ وہاں سے منتشر ہو گئے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لانت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو باندھ کر اس پر نشانہ لگائے حضرت مقداد بن ماد یکرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوپائیوں کے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبا کیے جانے والے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاقید فرمائی کہ جب تم زبا کرو تو اچھے سے زبا کرو اپنی چھوڑی کو تیز کر لو اور جانوروں کو آرام دو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جانور کے ساتھ احسان اور بھلائی یہ ہے کہ اس کو زبا خانے تک کھینچ کر نہ لائے جانور کے سامنے چھوڑی تیز کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے کہ ایک شخص نے بکری کو لٹایا اور اپنی چھوڑی کو تیز کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کو دو موت مارنا چاہتے ہو کیوں تم نے اپنی چھوڑی کو اس کے لٹانے سے پہلے تیز نہیں کر لیا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں بکری کو زبا کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم بکری پر رحم کرتے ہو تو خدا تم پر رحم کرے گا حضرت حین بن عطا سے مروی ہے کہ ایک صحاب نے بکری کو زبا کرنے کے لیے اس کے کوٹے کا دروازہ کھولا تو وہ بھاگ پڑی اس نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو پیر سے کھینچ کر لانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحاب اس کو نرمی سے کھینچ کر لاؤ جانور سواری کے لیے ضروری ہیں یہ نقل و حمل کا ذریعہ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سبزہ والی زمین میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کا حصہ دو یعنی جہاں ہریالی نظر آئے ان کو کچھ چرنے اور آرام لینے کا موقع دو بھوکا پیاسا مسلسل چلا کر ان کو نہ تھکاؤ ایک جانور پر تین آدمیوں کو سوار ہونے سے منع فرمایا ابن ابی شہبہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے تین لوگوں کو خچر پر سوار دیکھا تو فرمایا تم میں سے ایک شخص اتر جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے شخص پر لانت فرمائی ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ جانور تین آدمیوں کے بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اگر استطاعت رکھتا ہو تو جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور پر اس طرح کھڑے ہونے سے منع فرمایا جس سے اس کو تکلیف ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جانوروں کی پشت کو ممبر نہ بناو جانور پر اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ بوجھ لادنا بھی جائز نہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا صحابہ کو اس بات کا علم تھا کہ جو شخص جانور پر اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ بوجھ لادے گا تو روز قیامت حساب کتاب دینا ہوگا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے اونٹ سے کہا اے اونٹ تم اپنے رب کے یہاں میرے سلسلے میں مخاسمہ نہ کرنا میں نے تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انساری کے باغ میں داخل ہوئے اچانک ایک اونٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لوٹنے لگا اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر اور سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ پرسکون ہو گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے تو وہ دوڑتا ہوا آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اس کو اللہ تعالی نے تمہاری ملکیت میں کر دیا ہے اللہ سے ڈرتے نہیں یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے محنت و مشکت کا کام زیادہ لیتے ہو اسی طرح حضرت سہل بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ بھوک پیاس کی شدت اور سواری باربرداری کی زیادتی سے اس کی پیٹ پیٹ سے لگ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے زبان چوپائیوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو اور ان پر ایسی حالت میں سواری کرو جبکہ وہ قوی اور سواری کے قابل ہوں اور ان کو اس اچھی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ تھکے نہ ہوں جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ اور مقصد خلقت کے علاوہ دوسرے کاموں کے لیے اس کا استعمال نہ کیا جائے ناظرین ان احادیث کی روشنی میں جانوروں کی اہمیت اور خصوصیت اور ان کے منافع کا پتا چلتا ہے اور جانوروں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ اور نمونہ کا بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم با قدم جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا حکم دیا ہے نہ صرف گھریلو اور پالتو جانوروں بلکہ غیر پالتو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاقید کی ہے اس لیے ہمیں عمل کرتے ہوئے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے